اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جن کے اپنے پہلے بھی بات کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے عبداللہ ابن عباس وہ چھوٹے بھائی تھے عبداللہ ابن عباس جو تھے وہ بڑے تھے اب عبداللہ ابن عباس جو تھے وہ فقی بھی تھے اور علماء صحابہ میں سے تھے اور اوپر سے کیا ہیں کہ ان کے بڑے بھائی بھی ہیں تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا کیا معمول تھا کہ وہ روزانہ اللہ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کیا کرتے تھے روزانہ ایک اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرتے تھے جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو پتہ لگا تو جا کے عبداللہ ابن عباس سے کہنے لگے کہ تم روزانہ ایک اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ مت کیا کرو روزانہ ایک اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ مت کیا کرو اب کہنے والے عبداللہ ابن عباس ایک تو تو عبداللہ ابن عباز جو ہیں وہ چھوٹے بھائی اور اوپر سے کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباز جو ہیں وہ دین کے عالم بھی ہیں اب ان کی بات کو تو رد نہیں کیا جا سکتا تو سوچنے لگے کہ میں کیا کروں اب صدقہ بھی کرنا ہے بھائی کی بات بھی نہیں جو ہے وہ رد کرنی تو کیا کروں انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگلے دن سے جا کے کیا کیا انہیں اعلان کیا کہ کل سے میں ایک کام کروں کل سے میں اللہ کی راہ میں دو اونٹ صدقہ کیا کروں گا کیونکہ میرے بھائی نے مجھے ایک اونٹ صدقہ کرنے سے منع کیا ہے تو کل سے میں دو اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کروں گا اور جب تک پھر وہ زندہ رہے وہ روزانہ اللہ کی راہ میں دو اونٹ صدقہ کیا کر دیتے آپ ان کے مال کا اندازہ لگائیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ نے کتنا مال دیا تھا لیکن وہ مال کیا تھا مال کی محبت نہیں تھی وہ جتنا مال اللہ ان کو دیتا تھا صحابہ کو وہ سارا مال جو ہے وہ اللہ کی رامے خرچ کرتے رہتے تھے اور اسی وجہ سے جو ہے وہ وہ صحابہ جو ہے ان کے اندر یہ احساس ہوتا تھا کہ یہ اللہ کی طرح سے ہمارے اوپر ایک رسپونسیبیلٹی ہے سارا مال ہمارا نہیں ہے جو مال اللہ نے دیا ہے اس میں سے غربہ کا حصہ ہے ان میں سے مساکین کا حصہ ہے اس کو زیادہ زیادہ اللہ کی رامے خرچ کرنا ہے اور خرچ کرتے ہوئے وہ گھبراتے نہیں تھے ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر اول تو خرچ کرنے سے پہلے ہمارا بی پی لوگ ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر کوئی مانگنا شروع ہو جائے کوئی مانگنے کے لئے آجائے ہم سے کرز مانگنے کے لئے آجائے ضرورت مند آجائے تو کیا ہوتا ہے ہمارے بی پی لوگ ہونا شروع یہ تھی ہے اچھا پہلی بات تو ہے کہ اگر خبر پہنچ جائے کہ فلان شخص کو ضرورت ہے کسی خاندان میں کسی شخص کو ضرورت پڑ گی تو آپ کو اگر پتہ لگ گیا جی کہ اس کو ضرورت ہے تو اس کا تو فون ہی نہیں اٹھانا نا اب جو کال آنا شروع ہوگی اگر تو اندازے لگا لگتا ہے اس کو آپ پیسے ہوگی ضرورت ہوگی اس لیے فون اٹھانا ہی بند کر دو ابھی دیا نہیں ہے مال اور پتہ نہیں ہو سا کہ وہیسی فون کر رہا ہو لیکن کہیں مجھ سے مانگ نہ لیے پیسے فون اٹھانا شروع بند کر دو اور کیس بن سادر زمان کیا کر رہے ہیں کہ جب انہیں پتہ لگے کہ لوگ مجھ سے میرے مال کی ویسے دور ہو رہے ہیں وہ لوگوں نے ان کا ادھار دینا تھا انہوں نے فوراً اس ادھار کو معاف کر دیا کہ میرا تعلق لوگوں سے نہیں کٹے تو مال جب صحابہ کے پاس تھا اس مال کی وجہ سے ان کو یہ چیز بڑی کلیر تھی کہ یہ مال بھی ہمارے لیے اس لیے کہ ہم نے اس مال کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اگر وہ قرض دے کے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو وہ قرض دے کے اللہ کا قرب حاصل کرتے تھے اگر صدقہ دے کے کرنا ہے تو صدقے کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتے تھے اور جس طریقے سے بھی مال دینا ہے وہ اس کا مقصد کیا تھا وہ مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرش کرتے تھے تو جو بھی اللہ تعالی نے دیا ہے جو مال بھی اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے اس مال میں ہمارا بھی حصہ ہے لیکن ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے